اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج دس ستمبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو میں پاکستان سے اب تک کی بڑی تازہ خبریں ہیں نئی ڈیویلیمنٹس اور اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں عمران خان ہمیں معاف کر دو امریکہ سے عمران خان کے ساتھ بڑا رابطہ ہوا ہے کیا امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں کیا امریکہ عمران خان سے کوئی مفاہمت کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے بڑی رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ جانتے ہیں عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں اور ان کا چھتیسمہ دن ہے آج اٹک جیل میں آپ کو تفصیلات فراہم کریں گے کہ پسے پردہ کیسے مفاہمت کی جو کوششیں ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو دشمن ہیں یعنی سیاسی مخالفین ہیں ان کے درمیان خونی جنگ چھڑ چکی ہے اور ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے حقیقت کیا ہے کیا واقعی ان میں حقیقتاً لڑائی ہے یا دراصل یہ ناٹک کیا جا رہا ہے اور عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو تفصیلات دیں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ عمران خان کی واپسی کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں کب عمران خان واپس آ رہے ہیں اور اٹک جیل کے دروازے کب عمران خان کے لئے کھلیں گے یہ بھی آپ کو تفصیلات دیں گے سب سے پہلے آغاز کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ بڑے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں اور عمران خان کی واپسی سے پہلے بنیادی طور پر یہ تیاریاں ہیں جو شروع ہو چکی ہیں جو نظریہ عمران خان کا ہے جو بیانیہ عمران خان کا ہے وہی بیانیاں اب پاکستان کے طاقتور لوگوں کی جانب سے بھی اپنایا جا رہا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے ایک بڑی رپورٹ رکھتا ہوں پہلے اور پھر اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا ڈوٹ سے ڈوٹ ملائیں گے نتیجہ آپ خود دیکھ لیں گے خبر یہ ہے جیو نیوز کی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ حساس ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار اور سمنگلنگ میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ حساس ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں انتیس سیاست دان بھی ملوث ہیں سیول ادارے نے سمنگلنگ پر رپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کرادی ہے جس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ تیل کی سمنگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشت گھرد بھی استعمال کرتے ہیں رپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ دو ارب اکیاسی کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمنگل ہوتا ہے ایرانی تیل کی سمنگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ ساٹھ ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے سیول حساس ادارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں نو سو پچانوے پمپ ہیں جو ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں ایرانی تیل کی سمنگلنگ میں نو سرکاری حکام بھی ملوث ہیں اور انتیس سیاستدان ایرانی تیل کی سمنگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی پی ایسو کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمنگل ہو کر پاکستان آتا ہے تیل سمنگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو ایرانی گاڑیوں کوزم یاد کہا جاتا ہے کوزم یاد کہا جاتا ہے حساس ادارے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سات سو بائس کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں سب سے زیادہ دو سو پانچ ڈیلر پنجاب میں پھر کیپی کیم ایک سو تیراثی سیند میں ایک سو چھتر بلوچستان میں ایک سو چار آزاد کشمیر میں سنتیس اور اسلام آباد میں سترہ ڈیلر حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ نگران وفاقی حکومت نے سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور پسے پردہ جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے بڑے پیمانے پر جو زخیران دوست ہیں ان کے خلاف کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں اور اس کی وجہ سے معیشت پر اچھے اثرات آنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہیں ناظرین کام عمران خان کا بیانیاں تھا کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دیا جائے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا دنیا سے آگے نکل جائے گا پوٹینشل ہے پاکستان میں اور پاکستان کا ایک ہی مسئلہ ہے کرپشن اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو پاکستان کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا ہے اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے چنانچہ یہ بیانیاں عمران خان کا اب ہر کوئی اپنانے پر مجبور ہو چکا ہے عمران خان کو کہا گیا کہ عمران خان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے آپ کیسے مسئلے کو پاکستان کو لے کر چلیں گے تو عمران خان نے کہا کہ کرپشن مسئلہ ہے کچھ لوگوں کے نزدیک کرپشن مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ مولانا فضل الرحمن بھی کہہ چکے ہیں کہ کرپشن ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آصف زرداری نون لیگ اور باقی جماعتیں تو کرپشن کے زور پر ہی سیاست کر رہی ہیں لیکن اب کرپشن کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کو لے بیٹھے ہیں چنانچہ اب بڑے بیمانے پر جو ہائیبرڈ قسم کا ایک آپریشن ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اللہ کرے نتائج اچھے ہوں اور یہ عمران خان کے بیانیے کی فتح بھی ہیں اور یہ عمران خان کی واپسی کے حوالے سے تیاریاں بھی ہیں چونکہ عمران خان کو واپس آنا ہے الیکشن لڑنے ہیں اور الیکشن لڑ کر وہ حکومت بنائیں گے تو ان کا یہ جو بیانیہ ہے اس سے پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں اب میں آپ کے سامنے عمران خان کی جو مخالفین ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہیں اس حوالے سے ایک روپورٹ رکھوں گا اور پھر آخر میں امریکہ اور عمران خان کے پسے پردہ رابطوں کے حوالے سے ایک بڑی روپورٹ ہے جو آج کی اہم ترین خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرے سامنے اس وقت بلاول زرداری کا یہ بیان موجود ہے آصف زرداری کے بیٹے بلاول زرداری اس وقت دھوا دھار خطاب کر رہے ہیں یعنی کل بھی انہوں نے خطاب کیا کل بھی ان کی گفتگو میڈیا پر آئی اور آج بھی آئی ہے میرے سامنے آج ان کا یہ بیان موجود ہے کہ پاکستان بیوز پارٹی کے چیرمین سابق وزیر خارجہ بلاول زرداری نے کہا ہے حیدر آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ اتحادی جماعتیں خوف زیادہ ہیں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں لیکن اسلام آباد کے حکمران بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں دریائے سندھ ہونے کے باوجود یہاں کے عوام پانی کو ترس رہی ہیں جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس شہر کو ایک کترہ بھی پانی کا دیا ہے جی ہاں یہ ایک طرح سے ایمکیم اور نواز شریف پر براہ راست بلاول زرداری کی یہ حملے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کندے پر لاشیں اٹھا کر الیکشن لڑنے کے عادی ہیں ہم الیکشن سے نہیں بھاگیں گے مگر اگر ہمارے چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو انہیں بھاگنے دیں کیونکہ جب آپ الیکشن نہیں لڑتے تو آپ کی سیٹ کوئی اور لے جاتے ہیں یعنی پیپرز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو الیکشن لڑیں گے لیکن اگر نونلی کے الیکشن نہیں لڑتی ہے یا کوئی اور جماعت جیسے کہ مولانا فضل رومان کی جماعت بھی الیکشن نہیں لڑتی ہے یا کوئی اور اتحادی الیکشن نہیں لڑتا ہے تو وہ نہ لڑے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ اتحادیوں کے درمیان ایک بڑی لڑائی کی واضح طور پر یہ ایک طرح سے وہ جو خبر ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے بلاور زداری نے کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کو پیغام ہے کہ ہم آپ سے نہیں لڑتے ہم مقابلہ کرنے آ رہے ہیں میں پی ٹی آئی کا مقابلہ نگران وزیراعظم کی طاقت سے نہیں بلکہ عوام کی طاقت سے کروں گا بیوز پارٹی کردار کشی گدشتہ تین نسلوں سے ہوتی آ رہی ہے آج بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو بلاور زداری نے پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیے ہیں اب گوڈ کاب اور بیٹ کاب کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جاریانہ بیانات دے کر لوگوں کی اٹریکشن لے رہا ہے اور باپ آصف زداری مفاہمت کی بات کر رہا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ چودہ جماعتوں کو آپس کی لڑائی اور اختلافات کے باوجود جن لوگوں نے اکٹھا کر کے بٹھایا تھا اب وہ اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور ان کے درمیانے جو پھوٹ ہے یہ حقیقتن لڑائی کی علامت ہے اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی سیاست پر بھی دیکھنے کو ملیں گے اب میں بات کروں گا آپ کے سامنے اس بڑی خبر کی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان اٹک جیل میں ہے آج ان کا چھتیسمہ دن ہے عمران خان کیا کرتے تھے کہ ان کی حکومت کو امریکی سادش کے ذریعے سے گرایا گیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ سے سائفر آیا اور پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ اگر اپنے وزیراعظم کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو آئیسولیٹ کر دی جائے گا عمران خان نے سائفر کے حوالے سے کہا قوم کو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہ چونکہ میں نے روس کا دورہ کیا تھا اور اس پر تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے تھی لیکن اس کے باوجود مجھے بلیم کیا گیا تو عمران خان سائفر کے حوالے سے جو بیانیاں رکھتے ہیں اب اس بیانیاں کے حوالے سے امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے لازمی کا موجودہ جو امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت ہے یہ ڈیموکریٹ پارٹی کی حکومت ہے اور موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت کو امریکہ میں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مختلف ملکوں میں یہ مداخلت کرتی ہے اور مختلف ملکوں میں امریکہ کے مفادات کو زد پہنچ جاتی ہے ابھی جو سائفر کا مسئلہ ہے اس پر امریکہ میں بڑی تنقید ہو رہی ہے ڈیموکریٹ پارٹی اگلا ایلیکشن دوہزار چوبیس کا نومبر میں ہار سکتی ہیں سرویز یہ بتاتے ہیں اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے دور میں امران خان کی حکومت تھی اور ان کے تعلقات امریکہ سے اچھے نہیں تھے اور امریکہ کی جو بائیڈن کی حکومت کے تعلقات امران خان سے اچھے اس لیے نہیں تھے کہ امران خان نے دو تین باتیں ان کی حکومت کی نہیں مانی تھی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سیائے کے چیف ویلیم برنس کو پاکستان کی وزر پر بھیجا تھا کہ امریکہ افغانستان سے انخلاق کے موقع پر مدد چاہتا ہے امران خان نے ایبسلوٹی نوٹ کہہ دیا تھا پھر روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے پھر مدد مانگی تو اس وقت بھی امران خان کے جانب سے کوئی خاطرخواہ پیغام نہیں ملا یعنی پوزیٹیو کوئی ان کو جواب نہیں ملا کوئی مضمت نہیں کی گئی نیوٹرل رہنے کا امران خان نے اعلان کی تو اس پر بڑا ان کو غصہ آیا ہے تو اب جبکہ امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے عالمی سطح پتہ چل گیا ہے امریکہ کے اندر پاکستان کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر واشنگٹن ڈی سی میں اور مختلف جگہوں پر تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے امریکہ میں اور اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ڈیموکیٹ پارٹی کے جو حکام ہیں وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں چنانچہ یہ خبر میرے سامنے صرف موجود ہے جو ایکسپریس اور باقی ذرائع بلاقبر بھی نشر ہوئی ہے کہ پاکستانی سیاست میں امریکہ کوئی مداخلت نہیں کر رہا ہے یہ ڈیموکیٹ پارٹی کے سینیٹر نے کہا ہے امریکی سیاسی جماعت ڈیموکیٹک پارٹی کے سینیٹر کرس وان ہولن نے اس تاثر کو بالکل غلط قرار دیا ہے کہ امریکہ پاکستانی سیاست میں مداخلت کا باعث بن رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے پاکستانی ڈاکٹرز کی تنظیم کی ایک تقریب سے خطاب کیا امریکی سینیٹرز نے کہا کہ طویل مدد سے صدر جو بائیڈن کے ساتھ میرا گہرہ تعلق قائم ہے اور میں اس وقت کی وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں پولٹیکل انجینئرنگ نہیں کی گئی سینیٹر کرس وین ہولن نے مزید کہا کہ یہ پاکستانی عوام کا اختیار ان کی مرضی ہے کہ وہ کس قیادت کا انتخاب کرتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتخابات ازادانہ اور منصفانہ ہوں امریکی سینیٹر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی دلچسپی پاکستان سمیت کسی بھی جمہوری ملکی حکومت سے انتخابات کو ازادانہ اور منصفانہ ہونے کو یقینی بنانے میں ہے یعنی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات آزاد بھی ہوں اور منصفانہ بھی ہوں سینیٹر کرس وین ہولن نے کہا کہ امریکی حکومت اس وقت پاکستان کے ساتھ انتہائی مضبوط دو طرف تعلقات کی خواہا ہے جس کی ایک مثال پاکستان میں سلاف جدگان کی مدد کرنا ہے امریکی سینیٹر نے پاکستان کو آئی ایم ایف سے کرجے کی فراہمی پر دعویٰ کیا کہ امریکہ نے اس بات کو یقینی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے جس پر آئی ایم ایف پاکستان کے لئے ہنگامی معاشی ریلیف کے ساتھ آگے آیا یعنی امریکہ کے کہنے پر پاکستان کو آئی ایم ایف سے معاشی طور پر مدد ملی یہ امریکی سینیٹر نے اعتراف میں کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات دنیا بھر میں استحقام اور سلامتی کے زامن ہوں گے آپ جانتے ہیں اوورسیز جو پاکستانی ہے وہ 99 فیصل عمران خان کے ساتھ ہے اور امریکہ میں جو پاکستان کے کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے اور ڈاکٹرز کی ایک بڑی کمیونٹی ہے اور اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کا جو پریشر ہے وہ پاکستان میں مغربی دنیا کے موقف کو بدلنے کا ایک اہم سبب بھی رہا ہے اب امریکہ اپنی پالیسی چینج کر رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ امران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور امران خان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے عوامی رائے اس بات کی طرف ہے کہ جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے تو اس لیے وہ وضاحتیں دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے اوپر سے وہ الزام اور بلیم جو ہے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں چنانچے ناظرین اکرام امریکہ کے جو سفیر ہیں پاکستان میں بہت ایکٹیو ہیں اور ان کی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اب سرنڈر ہو رہا ہے اور امران خان سے پیغامات کے ذریعے سے تبادلہ ہو رہا ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کیا جائے اور آئندہ کے لیے ایک نیا باپ اور ایک نیا چپٹر شروع کیا جائے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امران خان کا جو ابتدائی طور پر رویہ تھا وہ بڑا جاریحانہ تھا بعد میں جب یقین دہانیاں ہوئیں معافی تلافی ہوئی تو امران خان کے رویہ میں بھی چینجنگ آئی ہے ایسا نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی ملکیں امریکہ سے الگ نہیں رہ سکتا ہے دنیا کا ایک بڑا معاشی ملک ہے اور ہر ملک کے ساتھ تعلقات ہیں عالمی کرنسی کا حامل ملک ہے تو پاکستان امریکہ سے کبھی بھی اختلافات اس نوعیت کے نہیں کر سکتا ہے جس سے کوئی دشمنی یا لڑائی ہو اور یہ بات تو افغان تالیمان جو پاکستان کے پڑوسی ہیں امریکہ سے لڑنے والے وہ خود امریکیوں سے رابطے کر رہے ہیں تو اس لیے امریکہ سے رابطہ رکھنا تعلقات بنانا کوئی عیب نہیں ہے بلکہ ضروری ہے دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات ہوں لیکن اگر کوئی حکومت یا کوئی رجیم جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرفیر کرتی ہے تو ظاہر جی بات ہے یہ ایک بڑی مداخلت ہے جس پر پاکستان نے امریکہ کے اس وقت کے ایمبیسٹر کو ڈیمارش بھی کیا تھا تو بہرحال پسے پردہ خلاصا یہ ہوا کہ مفاہمت کی بہت سی کوششیں چل رہی ہیں سعودی عرب کے ولی آہد محمد بن سلمان اور عرب دنیا کے جانب سے دوست ممالک کے جانب سے اور اب امریکہ بھی پسے پردہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے موجودہ حکومت کو کہہ رہا ہے کہ اب مزید کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی لہٰذا آپ الیکشن ضرور کروا دیں تاہم گیارنٹی اور زمانتیں جو ہیں وہ امران خان سے ضرور مانگی جا رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ کر ہم سے بدلہ لیں تو یہ ایک طرح سے بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امران خان جو ہے ان کی واپسی کے لیے جو راستہ ہے وہ صاف ہو رہا ہے ظاہران بہت سے مشکلات بھی ہیں لیکن بسے پردہ دوسرا آپشن بھی چل رہا ہے یہ اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس ہیں پاکستان کے منظر نامے سے جو اب تک پہنچائی گئی ہیں اپنی راہے ضرور دیا کریں اس طرح کے مسید خبروں سے اپ ڈیٹ اور اگاہ رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے سبسکرائب کرنے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ